اور لوگوں ایک روایت میں تو آتا ہے جو جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ نبی پہ درود پڑے گا کتنی مرتبہ؟ ایک ہزار مرتبہ جو نبی پہ جمعہ کے دن درود پڑے گا جب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھ لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھ لے گا اس لیے کہ نبی کا درود پڑھنا یہ نبی کو تو پسند ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے بے سک بے سک بہا رہے ہیں اور ایک بات اور بتا دو میرے بھائیوں نبی سے محبت کرنے والا بے ایمان ہو کے مرتے ہی نہیں بے سک حق بات ہے میں جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک کی اور اب سے لیکن قیامت تک کی میری گر میں نبی سے محبت کرنے والا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دعا بھی کیا کرو نبی سے محبت کرلو میری گارنٹی ہے مرو گے نہیں جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا سبحان اللہ مر نہیں سکتے تھے اور حد تو یہ ہے اگر کافر بھی نبی سے محبت کرلے کافر تو وہ بھی نہیں مرتا جب تک کہ اسے ایمان کی دولہ وہ نہ ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا اٹھنے کا کوئی نہیں بیٹھ کر رہے تھے سننے کا بیٹھ کر حضرت یوسف تو بچے تھے لوگوں بھائیوں نے سازشے کی کوئے میں ڈال دیا کہ مر جائے گا مگر کوئے میں ڈالا اور پھر اللہ نے کے شان سے نکالا سبحان اللہ گیارہ بھائیوں نے تانے بنے بانے بنے بنے کے نہیں بنے دس بھائیوں نے دس نے بجورتہ تانے بانے خوب بنے کہ ہم اس کو جو ہے کوئے میں ڈالیں مر جائے گا لیکن مجھے بتائیے یوسف کو رب نے نکالا بھی کہا تم مارنے والے ہو مجھلانے والے ہو پن کے فانوس جس کی حفاظت ہدا کرے وہ شما کے بجھے جسے روشن ہدا کرے سبحان اللہ یہ سمجھ لے نا دنیا کے مارنے سے نہیں مرتا اور پھر جب پوے سے نکلے ایک منٹ کے لیے بتا دو مصر میں جا کے بیچا گیا زلیخہ نا خریدا تو زلیخہ پوری منڈلی پیچھا پڑ گئی پورا گرے منترالے پیچھا پڑ گیا زلیخہ گرے منتری کی بیوی تھی عزیز مصر کی بیوی بے شک 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 اس کے ہاتھ میں تھی ہے نا زلیخہ کی بات نہ مانی حضرت یوسف نے یار تو گھوڑ کر وہ پیچھا پڑ گئی لیکن میاں پوری حکومت پیچھے پڑ جایا کرے اگر اللہ نے تھان لی ہے کہ تمہیں عزت دینا ہے تو تمہاری عزت کو کوئی بھی بالبان کا نہیں کر سکتا زلیخہ پیچھے پڑ گئی کہا ساں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا حضرت یوسف کو قید خید میں ڈال دیا اب بارہ سال قید میں رہے کتنے سال یہاں تو اگر بارہ گھنٹے ڈھونکے ہو جانا تو کہ میں حرام کا حلال کا اب لے کے آؤ بھونک اپنے پرداشت نہیں ضعیزت سے بتا رہا ہوں اپنے بس کی بات نہیں ہے بھئیہ اب حرام ہو یا حلال ہم لے کے آؤ بارہ سال بھونکے رہے سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے سابیر علاہ الدین کلیری کو ماما نے کہا جاؤ بڑھ لنگل لٹاؤ جبکہ اس کے اندر یہ چیز کھاؤ یہ بھی تھی مگر بونا نہیں تھا کھاؤ فتوہ یہی نکلے گا کہ کھا سکتے تھے مگر تقوی یہ کہہ رہا کہ نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے تقوی تقوی کیا کہہ رہا نہیں کھائیں گے فتوہ کیا کہہ رہا کھالو کھالے تھے تو کوئی حساب نہیں ہوتا اس لیے کہ براد تمہارے ہاں آئے اور تم اپنے خاندانیز کو بھئیہ ذرا انتظام پہ رہی ہو تو مطلب یہ بھی ہوتا کہ کھئی ہو بھی اور انتظام پہ بھی رہی ہو اور یہاں تم یہ پہلے یہ کہیں پہلے خود ہی کھا لیں بعد میں دیکھیں گے کہ رہے بھی کہیں گے نہیں رہے پہلے خود ہی اپنے مار لیں اس کے بعد دیکھا جاتا ہے لیکن سابر نے بارہ سال کھلایا اور ایک لقمہ بھی نہ خواہیا بیسے بیسے بارہ سال بارہ سال بارہ دن تو بھوکے رہ کے دیکھ لی ہو آجی بارہ گھنٹے رمضان میں بھوکا نہیں رہا تھا اپنے بس کی بات نہیں ہے ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے تیس پرسینٹ مشکل سے روزہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں ہو یار بڑے افسوس کی بات ہے اے میرے بھائیوں کونڈک کہہ کرو تو ذرا غور تو کرو بارہ سال ذرا غور کرو بڑا لمبا معاملہ ہے قید میں رہے حضرت یوسف مگر اللہ نے بنانا تھا پورا منترالے پیچھا پڑا تھا پوری فوج کا مالک پیچھا پڑا تھا مگر لوگوں اس نے ایک ایسا خواب دیکھ لیا کہ جسی کوئی تعبیر نہ بتا پایا حضرت یوسف کے ساتھ میں قید مکھانے سے رہا ہوتایا تھا حضرت یوسف کے برابر والے بیرنگ میں رہتا تھا وہ جو ہوتے ہیں اس میں آیا تھا تو بازشاہ نے کہا ہمارے خواب کا کوئی مطلب ہی نہیں بتا رہا تو کہا ایک یوسف نام کا قیدی ہے جو خواب کی تعبیر بلکل ان سے ٹھیک بتاتا ہے بلکل ٹھیک بتاتا ہے اللہ حالات پیدا کرتا ہے حضرت یوسف کو بلایا تھا تو خواب کی تعبیر بتایا تو حضرت یوسف نے فرمایا بلکل پوچھا کہ ہمارا خواب یہ تھا ہم نے سات گائیں دیکھی کمزور و سات طاقت بر حضرت یوسف نے بتایا سات سال قہت رہے گا اور سات سال فرابانی ہوگی خواب بتایا جب خواب سچا نکلا تو حضرت یوسف سے کہا قہت کا جو زمانہ پڑے گا اس کا بھی انتظام تم ہی کرو فریج تو تھے نہیں اس کا کولڈ سٹور تو تھے نہیں غلہ سٹور کر لیتے حضرت یوسف نے کہا اس کا انتظام بھی ہمیں بتائیں گے کیا بات خوب غلے کی کھیتیاں کرو اور کرنے کے بعد میں گئے ہوں اس کی بالی سے نہ نکالو بالی سمیت رکھ لے خرابی نہیں ہوگا بالی سمیت رکھ لیا گیا اور قہد کے زمانے میں خوب کام آیا بادشاہ کو لگایا بڑا مائنٹیڈ آدمی میرے بعد اگر حکومت چلا سکتا ہے تو یوسف ہی چلا سکتا ہے بہار اللہ لو لوگو اپنے بعد اپنا اترادی کاری حضرت یوسف کو بنا دیا بھائی انہوں کوئے ڈالا تا مر جائے گا زلا سے نہ تومت لگائی کی فانسی پر چل جائے گا مگر نہ بھائیوں کے پوئے میں ڈالے سے کچھ ہوتا ہے اصلخہ کے تومت لگانے سے کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے متعی لاپورا چاہے بکیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس پر ایمان ہے تو کبھی جھونٹ بول کر نہیں کما اگر اس پر ایمان ہے تو کبھی حرام لکمہ نہیں لاؤ گے اپنے گھر میں اس پر اگر ایمان ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سمجھے بہتا ہے اب سنو دو ایک بات میں بتاؤں مرنے کے بعد مدان محشر تو جب ہوگا جب قیامت آئے گی اس کے بعد پھر جنت دوزخ ملے گی لیکن دنیا میں جو جیسا ہوتا ہے جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا ہے نا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اٹھایا جب جائے گا جب پہلے لٹایا جائے گا جس سے محبت کرے گا ہیرو سے محبت کرو گے ہیرو کے ساتھ ہیروین سے محبت کرو گے اس کے ساتھ جھونٹوں سے محبت کرو گے اس کے ساتھ نیتہ سے محبت کرو گے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اٹھایا جائے گا جب لٹایا جائے گا اب یہی محمد سمجھ لو اٹھانے اور لٹانے قبرستان میں دفن تو تمہارے گھر والے اور ہمارے گھر والے وہاں کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے قبیستان میں وہاں 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 کر دیا لیکن اٹھو گے وہی سے جس سے محبت ہوگی تمہارے گھر والے تو تمہیں کہیں لٹائیں گے مگر اللہ تمہیں کہیں لٹائیں گے بے سبحانہ اللہ جس سے محبت ہوگی وہی سے اٹھایا جائے گا اٹھایا تو جب ہی جائے گا جب ہی لٹائے گا اٹھانے والا بھی خدا ہے لٹانے والا بھی خدا ہے موسیقی